دوستو اس وقت ساری دنیا کینیڈا ویزا کے لیے دیکھ رہی ہے کینیڈا ویزا مل جائے کسی طریقے لیے سٹیڈی ویزا کی بات کر رہے ہیں سٹیڈی ویزا میں ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ اور کچھ ہوا نہیں ایکسپیسنٹری ہے نہیں چلو سٹیڈی ویزا ٹرائے کرتے ہیں اور اگر آپ اوور دے ایج آف تھرٹی ہیں مچور سوڑا اپلیکنٹ ہے تو آپ کے سٹیڈی ویزا اپروول ریٹ ایک کم ہوتے ہیں اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کسی نے میرے کو بھیجا تھا یہ چارٹ پتہ نہیں بنایا کہ اس نے لیکن اچھی سٹیٹسٹکس دی رکھی ہے آئی آسی سی کی ویب سٹیڈ سے انہوں نے دیکھا چارٹ بنایا ہے جیسے ہونگ کانگ کا اپروول ریٹ اگر آپ ہونگ کانگ کے پاسپورٹ ہے آپ کی پاس اپروول ریٹ آپ کا 20 to 25 ایج گروپ میں 79 پرسنٹ ہے دات میس کے 80 پرسنٹ دات میس کے 80 پرسنٹ اپلیکیشن سپاس ہو جائیں گی 20% رکھ جائیں گے 20% بتا نہیں کون ہے جس کے رکھنے والے ایسے نیچے دے رکھے ہیں جمعیکہ یو ایسے سب کے اس کے سٹیٹس کے انہوں نے دے رکھے ہیں 20-25 کا چارٹ ہے اور 30 کا چارٹ ہے اور دیفرنس تھوڑا کم ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس ایج تھوڑی سی جیدہ بڑھ جاتی ہے تو کم ہو جائے گا آپ دیکھیں یونائٹی سٹیٹس میں 92.2% ہے 90.4% ہے اگر آپ 30 سے اوپر ہیں جپان میں دیکھئے 97% that's a very high rate that's a good place to do study visa business اب کے ویزا ہاں لگ جاتے ہیں سپین کے ایران کے دیکھئے 47% نیچے دیکھتے جائے اور اسے آپ کے سارے چارٹ میں دیکھتے ہیں اگر ساؤتھ کوریا look at 97.9% سب کے ویزا ہاں لگ جاتے ہیں اس طرح سے سب کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ کنٹریز کے دیر نہیں رکھے جیسے یو ای ساؤتھ ایرے بھی بڑا لیکن کچھ کنٹریز کے دیر رکھیں تو اس کے دیکھ سکتے ہیں بنگلہ دیش کا دیکھیں پاکستان بنگلہ دیش 34% that means کہ one third application سر پاس ہوتی ہیں باقی 70% deny ہو جاتی ہیں اور اگر age 30 plus ہوگی تو اور وہ ghat case 28% رہ جائے گا پاکستان also 25% close to less than 25% that means 4 میں سے ایک application پاس ہوتی ہیں اور پاکستان میں 30 plus ہیں تو 17% اور نیچے کام ہو جاتا ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اگر study visa کام کرتے ہیں آپ کو application کسی کی لینی نہیں لینی کیونکہ already کام ہے look at some countries in Nigeria Cameroon 14% 17% that's a very low rate i don't know who's getting the visa there but it's a extremely low rate of you know study visa approval there Cameroon کبھی دیکھ لیا ہم نے جو وامس کبھی ہو یہ Mexico it's not bad look at United Kingdom 93% Taiwan 94% India 61% that means close to 10 میں سے 6 applications پاس ہونی ہیں 10 میں سے 6 applications پاس ہونی ہیں 4 applications پاس ہونی ہیں اور اگر آپ plus 30 ہیں تو وہ بھی کم ہو جائے گا 38% that means only 40% chance of visa that means 10 میں سے 4 applications پاس ہوتی ہیں 6 پاس ہوتی ہیں so you can get an idea what you're looking at is close to 40% approval rate more or less باقی فلیپینز کا دیکھیں فلیپینز 75.3% ہے لیکن اگر آپ کی age زیادہ ہو جائے گی تو 45% بلکل 30% decline ہو جائے گا جائے گا آپ سے دیکھ سکتے ہیں آپ کے کہاں پر آپ stand کرتے ہیں اور آپ make decision on کہ آپ apply کرتے ہیں اتنا بیسے کھرچ کرتے ہیں کیا chances ہے visa ملنے کا چارٹ کس نے بنایا تو آپ دیکھیں اس کو چارٹ کو اور اس میں آپ تھوڑا سا assessment کر سکتے ہیں ہمیں visa apply کرنا چاہی یہ نہیں کرنا چاہی اتنی fees جما کرتے ہیں اس کا کوئی optimism بھی ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں باقی اگر آپ کو یہ دیکھیں کچھ میں آپ کو دکھانے والا تھا کہ ساؤتھ کوریا 97.9 approval rate اگر آپ کو immigration business کھولنا ہے 97.9 پرسن ساؤتھ کوریا میں میسے دیکھیں for study visa toal rate if you want to go there in south korea maybe you should help people out there if they need your help so my chart you can see it and if someone asks them if we can comment or I hope to read your feedback and you know give you some response thank you very much for your time have a good day موسیقی